اور وہ نظریہ ملسا بڑا کلیر ہے بڑا ہی کلیر بڑا ہی واضح ہے بیان کرنے سے اور بیان شولہ انگیز تقریروں سے ترقی ملنی ہوتی نا تو ہر بندہ مولان تارک جمیل بن جاتا ہے انسان کی پچاس سال آدھی صدی اس کی زندگی لگ گئی ہے اور یہ اللہ کی قسم انسا میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں کہ میرے والد ہیں ادارہ جو ہوتا ہے نا جی وہ دیواروں کا اساتذہ کا طلبہ کا کتابوں کا نام نہیں ادارہ نام ہوتا ہے نظریہ کا کس کا ہوتا ہے نظریہ کا اگر کسی بھی دنیا میں ادارہ کا کسی بھی کام کا کسی بھی تحریک کا نظریہ نہیں ہے تو اللہ کی قسم علی صاحب وہ ایسے ہی ہے جیسے موبائل تو ہے لیکن اندر سارٹ ویر نہیں کیونکہ اگر آپ کے پاس دو لاکھ کا موبائل ہے اور اس میں سارٹ ویر نہیں ہو کسی کام کا ہے آپ کے تو ادارہ کی روح ادارہ کا سارٹ ویر اس کا نظریہ ہوتا ہے تو اگر وہ نظریہ ہمارے ذہنوں میں رہے گا ہمارے آنکھوں کے سامنے رہے گا نا ہمارے ازہان میں رہے گا تو اب تو اس ادارہ ہم سمجھیں گے کہ ہماری ڈریکشن ٹھیک ہے ہمارا سفر صحیح سمت میں ہو رہا ہے اور وہ نظریہ ملسہ بڑا کلیئر ہے بڑا ہی کلیئر بڑا ہی واضح ہے اس سورج سے زیادہ واضح ہے کیا نظریہ جو ہمارے بڑے ہمارے دیرے اچھا نظریہ کس کا چلتا ہے جو ادارے کا بنانے والا ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا جی جس نے ادارے کو جو فاؤنڈر ہے کون ہے فاؤنڈر ہے جس نے اس ادارے کی بنیاد رکھی وہ کیا بیچارہ دیکھیں اس کی وہ کیا چیز کتنے دہائیوں سے وہ پکار رہے ہیں کتنی دہائیوں سے کھل کے اور ایک لازم ہے اگر میں بیان کر رہا ہوں تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ مصبت سوچ پیدا ہو جائے اس اندارے کو ملسہ دیکھیں میری زندگی ان کے ساتھ یوں گزر رہی ہے سٹیپلر کی طرح میں سٹیپل ہوا ہوں ان کے ساتھ اس بندے کی ایک چاہت ہے کہ کس طرح اس ادارہ تو ہے ہی ہے پوری امت کے اندر پوری ملت اسلامیہ کے اندر پوزیٹیوٹی پیدا ہو جائے مصبت سوچ پیدا ہو جائے اور ہم ہر دنیا میں چلنے والے معاملات کو چیزوں کو اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگی کو مصبت نگاہ سے دیکھنے والے بن جائے یہ میں دیکھیں آسان کر رہا ہوں آپ کے لئے اس میں کوئی دو مشکل ہے جی نظریہ ہمارا نظریہ کیا ہے کہ ہم نے مصبت بننا ہے اور مولی صاحب یہ جو بچے ہارے ہیں اللہ کی قسم ان میں سے ہر بچہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے اس کو آپ اپنا طالب اللہ نہ سنجھیں کہ جی طالب اللہ میں جی یہ ایک بچہ ایک پورا جہان ہے کائنات ہے ایک پورا خاندان ہے جو آپ کے ساتھ جڑڑ ہے اور اگر آپ نے اس نظریہ کو اس بچے تک نہ پنچائے اللہ کی قسم ہم خائن ہوگی اللہ کی قسم ہم خائن ہوگی تو اگر آگے بندہ تب مولی صاحب چیز کو ڈیلیور کرتا ہے جب خود اپنا ہے کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں اس کی مقام مرتبے کو چھوڑ دیں مولی صاحب اپ سائٹ پر کر دیں مولی صاحب ایک محنت ہوتی ہے انسان کی پچاس سال آدھی صدی اس کی زندگی لگ گئی ہے آدھی صدی مولی صاحب موہ سے کہنا آسان ہے اور کیا حالوہ پڑا اس بندے کا کہ ایک سیکنڈ اس کو سکون نہیں اس کا سردرد کیوں ہے کہ کھپا دی آپ نے آپ کو لگا دی ہے زندگی پر کہ اتنا پوزیٹیو انسان اللہ کی قسم مولا اساتذِ گرام کہ وہ شخص اس وقت ہمارے لئے رحمت ہے جس کا وجود ایسے اس میں سے پوزیٹیوٹی اچھلتی ہے نکلتی ہے کہ دکھائی دینے لگ گئی ہے اور کتنی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم انس کے ساتھ جڑیں اور ہم مصبت نہ ہو سکیں تو آپ سے میری بڑی دردمندانہ پیل ہے کہ پلیز اس پہ بہت محنت کریں منفیت کب کہاں سے داخل ہو جاتی یہ پتہ بھی نہیں چلتا آپ اپنی سوچ میں اپنے عمل میں اپنی گفتگو میں اس چیز کو پیدا کریں آپ پیدا کریں گے تو آگے ہمارے جو ہمارے پاس بچے آ رہے ہیں جو ہمارے پاس پروڈکٹ ہے ہماری تو ان کے اندر یہ چیز ڈلیور ہوگی اور یہی سیدارے کا بنانے کا مقصد ہے لیکن اگر ہم یہ مصبت سوچ دینے میں ناکام ہے پھر ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں واللہ کوئی ضرورت نہیں میں صحیح کہوں گا کیوں اتنی کروڑوں پر لوگوں کی زکاة ہم لگ گئے ہیں جب ہم صحیح کام ہی نہیں کر رہے ہیں سوچیں صاحب کتنا بھاری بوجھ ہے ہمارے پر امانت کا کہ لوگ ہمیں دیر ہیں اور ہم لگا رہے ہیں یہاں پر کہ پلیز ادھر آجائیں ادھر آجائیں ٹھیک ہے جی ہم اس نظریے کو پنائیں گے نا انشاءاللہ